بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جی انار پہ ٹھیک ہے جی انار کیا کام کرتا ہے کیا فائدے دیتا ہے اور آپ کو جو ہے اس سے کتنے بینیفیٹ جو ہیں وہ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری سکن پہ کتنے پرسند کام کرتا ہے ہماری ہیلت پہ کتنے پرسند کام کرتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی جو سکن ہے اس کے لئے یہ بہترین چیز ہے ٹھیک ہے جی اس کا ٹونر بنا لو اس کا آپ ماسک بنا لو بہترین چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو بچے بچیاں یا گھر کے بڑے بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کو موشن لگ جاتے ہیں اس کے لئے بہترین ٹپ آپ کو میں یہ دوں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینے ہیں جی اس کے چھلکے انار کے چھلکے لے لینے ہیں اس کو چھاؤں میں جو ہے سکھا لینا ہے سکھا کے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے پاورڈر بنانے کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے اور جب بھی گھر میں کسی کو موشن لگیں آپ ایک چمچ سے ایک ٹی سپون جو ہے وہ یوگرٹ میں ڈال کے گھر کا یوگرٹ ہو بزار کا یوگرٹ ہو اس میں ڈال کے آپ نے اس کو دے دینا ہے بلڈ کی کمی ہو تو جی انار کھاؤ اگر خود کو جوان رکھنا ہے انار کھاؤ اور اپنی سکین کو فریش رکھنا ہے تو انار کھاؤ ٹھیک ہے یہ آپ کو بڑھاپے سے بچاتا ہے یہ جنت کا پھل ہے اور کہتے ہیں کہ انار میں جو ہے وہ ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے اس میں اللہ تعالیٰ نے گفت دیا ہے کہ ہر انار کے اندر دنیا میں لاکھوں کروڑوں درخت ہیں انار جو ہے آپ دیکھو گے انار لگے ہوتے ہیں ایک ایک پودی کو کتنا کتنا انار لگا ہوتا ہے ایک انار کے اندر ایک دانہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے رکھا ہے ٹھیک ہے جی اسی لئے اس میں شفاہ ہے اس کے سب سے بڑی آپ کو ایک بات بتا دوں کبھی بھی کبھی بھی آپ نے انار کی مسواک نہیں کرنی انار کی جو مسواک ہے وہ آپ کے دانتوں کو کمزور کرے گی اور آپ کے دانت جو ہے وہ گرنے لگ جائیں گے یہ ازمائی ہوئی بات ہے اسی لئے میں آپ کو یہ بہترین ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ نے انار کی جو ہے وہ کبھی بھی مسواک نہیں کرنی اور آپ کے جو دانت ہیں وہ گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے گر مختلف پودے لگے ہوئے ہیں جس میں انار ہے لیمن ہے مختلف ہے الویرہ ہے فریش الویرہ ہے سارے کے سارے جو یہ جو انار میں آپ کو دکھا رہی ہوں انار لگتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اس کو نار لگتا ہے جو ریڈ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طوفہ ہے ہمارے لیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جو میں نے آپ کو ٹپس دیں ہیں اس سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی آپ نے پوچھنا ہو مجھ سے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں تینک یو اللہ حافظ